ہٹمین کی انتراشتی اس طر پر ریکارڈ توڑ کامیابی کے بعد یہ سوال اٹھنا بہت ہی لازمی ہے کہ آخر کار اس کھلاڑی کا کوچ کون ہے اور کس نے ان کی کلہ کو پریمارجت کیا چمکایا اور یہاں پر کئی نام اُبھر کر سامنے آتے ہیں لیکن یہاں پر روحید شرما سے جب یہ پوچھا گیا یہ سوال تو انہوں نے کس کا نام لیا اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سمجھے گا کہ روحید شرما کے جو کوچھ ہیں وہ روی شاستری ہوں گے جن سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا کیونکہ وہ نیشنل ٹیم کے کوچھ بھی ہیں لیکن انہوں نے روی شاستری کا نام نہیں لیا اس سے پہلے راشتی ٹیم کے جو کوچھ تھے آپ کو یاد ہوگا چیمپنس ٹوفی 2017 میں انیل کملے ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے انیل کملے کا نام بھی نہیں لیا پھر آپ سوچیں گے کہ بھئی جو ٹیم انڈیا کے جو بیٹنگ کوچھ ہیں وکرم را تھور یا ان سے پہلے سنجے بانگڑ ان کا انہوں نے نام لیا ہوگا انہوں نے ان کا نام بھی نہیں لیا اس سے پہلے IPL میں ممبائی انڈیاں کی اور سے اس چلواتی دنوں میں جو کوچھنگ کے ذمہ داری سنبھالی تھی وہ تھی مہلا جائی وردنے کے ہاتھ میں لیکن انہوں نے مہلا جائی وردنے کا نام بھی نہیں لیا اب بستے ہیں رکی پانٹنگ رکی پانٹنگ ممبائی انڈیاں کی کوچ ہوا کرتے تھے سپورٹنگ سٹاف میں تھے اور یہاں پر جب روحی شرما سے پوچھا گیا تو انہوں نے بے جھجک روحی شرما نے رکی پانٹنگ کا نام لیا جی ہاں رکی پانٹنگ ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو جتنے بھی کوچس کے ساتھ انہوں نے کام کیا کوچس سے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ بڑا مشکل سوال ہے کسی ایک کے بارے میں تہے کر پانا لیکن اگر ایک کو چننا ہی ہوگا تو وہ رکی پانٹنگ کو چنیں گے کیونکہ رکی پانٹنگ سے انہوں نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ینگسٹرز کو وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں بہت ٹائم لگاتے ہیں بہت پینز لیتے ہیں اور جب وہ کپتان بنے آئی پیل میں ممبئی انڈیاز کے تو انہیں ان کے جو ٹپس تھے جو رکی پانٹنگ نے ان کو بتایا تھے وہ ان کے بہت ہی کام آئے بلے بازی میں بھی اور ان کی کپتانی میں بھی اب ہم دیکھیں تو دونوں میں بہت سی سیمیلیٹی ہیں دونوں بہت ہی اگریسیو قسم کے بلے باز رہے ہیں رکی پانٹنگ بھی اور بات کے دور میں روحش شرما بھی پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے روحش شرما پل شورٹ لگاتے ہیں اور پل شورٹ پر 2015 کے بعد سب سے زیادہ رن دنیا میں اگر کسی نے بنائے ہیں انتراشتی کرکٹ میں تو وہ روحش شرما ہے لیکن روحش شرما سے جو پہلا دور تھا جو پچھلا دور تھا جب روحش شرما نہیں کھیلتے تھے ان دنوں پل شورٹ سے سب سے زیادہ رن بنانے کا کمال جو کرتے تھے وہ اکثر وہ رکی پانٹنگ ہی کیا کرتے تھے ان کے پل شورٹ ان کے ہک شورٹ بہت ہی قابلے تاریف ہوتے تھے اور ایک سمیں تو ایسا بھی آ گیا تھا جو ان کا آخری دور تھا اس میں پل شورٹ اور ہک شورٹ ان کے لیے بہت ہی پریشانی کا کارن بن گئے تھے اس پر وہ اکثر فسنے لگ گئے تھے اس پر وہ آؤٹ ہونے لگ گئے تھے لیکن روحش شرما ابھی تک اس چیز سے بچے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آئی پیل میں سب سے کامیاب ٹیم اگر کوئی ہے تو وہ ممبئی انڈیانز ہے چار بار وہ کتاب جی چکی ہے دو بار چیمپئنز لیگ کا بھی کتاب جی چکی ہے اور اس کے کپتان ہے روحش شرما ہٹ میں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آپ کا ضرور کرائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں